اسلام علیکم ناظرین گیاروی جماعت کے لیے آن لائن داخلوں کا آغاز سندھ بند میں ہو چکا ہے اور اس کے لیے آپ نے گوگل میں اس ای سی سی اے پی ٹائپ کرنا ہے اور جو ویب سائٹ سب سے پہلے آپ کو دکھائی دے گی وہ ہوگی اس ای سی سی اے پی ڈوٹ ڈی جی سی ایس ڈوٹ جی او ایس ڈوٹ پی کے اس پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو یہ سکرین دکھائی دے گی جس میں آپ نے اپلائی آن لائن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیو اپلیکیشن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنے میٹرک کا رول نمبر سرک کرنا ہے اور یہاں پر اپنے پاسنگ ایر سرک کرنا ہے اور دوہزار اکیس دوہزار بیس اور دوہزار انڈیس والے جہاں جو انہوں نے دوہزار ان تین سالوں میں میٹرک پاس کیا ہے وہ داخلے کے اہل ہیں اس کے بعد اپنا صوبہ آپ سرک کریں گے سندھ اور اپنا بورٹ بی آئی ایس ای کراچی اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے بے فارم یا شناختی کارڈ کا نمبر یہاں پر ٹائپ کرنا ہوگا ہم فرضی شناختی کارڈ نمبر یہاں پر ٹائپ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ اپنا میٹرک کا رول نمبر درشت کریں گے وکسینیشن لازمی ہے اور اس کے بغیر آپ کو داخلہ نہیں مل سکتا اس لئے یس پر آپ کلک کریں گے اور اگر وکسین نہیں لگائی تو فوری طور پر اپنا کارڈ بنوا لیجئے گا اس کے بعد آپ نے جس گروپ پہ امتحان پاس کیا ہے سائنس یا آرٹس اس کا انتخاب کریں گے اس کے بعد آپ نے کمپیوٹر پڑا ہے یا ویالوجی اس کا انتخاب کریں گے پھر میٹرک کے ٹوٹل مارکس جو کراچی بورٹ کے آٹھ سو پچاس ہیں وہ درج کریں گے دیگر بورٹس کے مارکس مختلف ہو سکتے ہیں یا آپ نے اپنے مارشیٹ سے دیکھ کر ٹائپ کرنا ہے اور حاصل کردہ مارکس بھی مارشیٹ سے ٹائپ کرنے ہیں ورنہ آپ کا داخلہ کینسل ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا سکول کا نام جس سے آپ نے میٹرک پاس کیا ہے یعنی سنٹر کا نام نہیں لکھنا آپ نے جہاں پہ سنٹر پڑھا تھا بلکہ جس سے آپ نے میٹرک پاس کیا ہے اس کا نام دلش کرنا ہے اس سکول کا اس کے بعد آپ نے سکول کا جو پرائیویٹ ہے یا گورنمنٹ ہے وہ سلک کرنا ہے اگر آپ نے پرائیویٹ سے پڑھا ہے تو پرائیویٹ پر کلک کریں گے آپ یا گورنمنٹ اس کے بعد آپ نے آٹھ فی جماعت کہاں سے کس سال میں پاس کیے تو وہ دوہزار اٹھارہ میں جنہوں نے دوہزار بیس میں ملٹرک کیا ہے انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں پھر اپنا پاسنگ جہاں سے آپ نے سکول پڑھا ہے اس کا زلہ کراچی ویسٹ اور اس کے بعد پرائمری سکول آپ نے کس سکول سے پڑھا اس کا نام پھر سال اور پھر اس سکول کا زلہ اور یہ کلاس فائف کس سکول سے پاس کیا آپ نے اس کا نام آپ درج کریں گے اور save and continue پریس کر کے آگے انہیں چلے جائیں گے اس کے بعد آپ کی پرسنل فارمیشن آ جاتی ہے یہاں پر آپ اپنا نام جو کہ آپ کی مارشیٹ میں درج ہوگا وہی درج کریں یا ایڈمیٹ کارڈ سے تحریر کریں اور ولدیت کی سپیلنگ بھی بلکل اسکول کے کاغذات یعنی مارشیٹ یا ایڈمیٹ کارڈ سے ہی لکھے تاکہ بورٹ کے ریکارڈ میں کوئی فرق نہ آئے اس کے بعد اپنا ایمیل ایڈریس آپ نے ٹائپ کرنا ہے یہاں پر ہم یہاں پہ فرضی ایمیل ٹائپ کر رہے ہیں آپ اپنا ایمیل اورجنل جو آپ پلی سٹور یا جی میل کے آئی ڈی وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں وہ والا استعمال کیجئے گا تاکہ آپ کو کسی قسم کی معلومات اگر ایمیل کے ذریعے بیجی جائیں تو آپ کو محصول ہو سکیں موبائل نمبر درج کریں گے اس کے بعد مد یعنی بوائے یا گلمہ میل اور فی میل میں انتخاب کریں گے پھر انیشنلٹی پاکستانی اس کے بعد آپ نے تاریخی پیدائش درج کرنی ہے یہ بھی آپ نے مارشیٹ سے دیکھ کے درج کرنی ہے واضح رہے کہ اس میں بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے تاکہ آپ کا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا ریکارڈ بلکل ایک جیسا رہے یہ بے فارم اور میٹرک کی جو آپ کی مارشیٹ ہے اس سے دیکھ کے تحریک کیجئے گا پیدائش کا ذلہ یعنی جہاں سے آپ کا برڈ سٹیفیکیٹ بنا ہے وہ تحریر کیجئے گا اس کے بعد آپ نے اپنا فارم بے نمبر یا شاناحتی کار نمبر درج کرنا ہے پھر مذہب کے خانے میں اسلام پھر مسائل کا ذلہ کراچی ویسٹ اور اس کے بعد والد کا موبائل نمبر والد کا شاناحتی کار نمبر یہاں پہ درج کریں گے آپ اس میں ڈیش ڈیش دینا ضروری ہے پہلا ڈیش پانچ ہنسو کے بعد ہوتا ہے دوسرا ڈیش سات ہنسو کے بعد اور لاسٹ میں ایک ہنسا اس کے بعد والد کا پیشہ پھر اس کے اگر آپ کے والد تیچر ہیں یا لیبر ہیں اس کا اندراج کیجئے گا والد دلی مسائل کا ذلہ آپ درج کریں گے کراچی ویسٹ اور پھر والدہ کا شاناحتی کار نمبر جو کہ تیرہ ہنسو اور دو ڈیش پر مشتمل ہوگا اس کے بعد ریجن آپ کا کون سا ہے کراچی 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 زلغربی اور ٹاؤن کا انتخاب کریں گے اورنگی یا آپ کا متعلقہ جو ٹاؤن ہے وہ اور اس کے بعد اپنا ایڈریس ہاؤس نمبر ہم یہاں پہ فرضی ایڈریس ڈال رہے ہیں آپ اپنا کریکٹ ایڈریس ڈالیے گا تاکہ آپ کو داخلے کے حوالے سے کوئی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے سیو انڈ کنٹینیو پریس کریں گے تو اگلا صفحہ چوئس آ جائے گی آپ کو بس آپ کہاں پر داخلہ لینے چاہتے تو کراچی بورڈ یا ہدر آباد میر پرخواست شہید بن عظریباد لالکانہ اور سندھ کے دیگر حضلہ ہم کراچی کے انتخاب کر رہے ہیں اور گروپ آپ کون سا سرک کرنا چاہ رہے ہیں ہم پری انجنئرنگ میں داخل آنا چاہے تو پری انجنئرنگ سے رکھ کیا اور سیو انڈ کنٹینیو پر پریس کریں گے تو اگلا فارم آ جائے گا اس میں آپ نے پانچ کالجز کا انتخاب کرنا ہے آپ اس میں سے چلتے ہوئے اپنے کالجز منتخب کریں جو آپ کو اہم لگتے ہیں جو بہتر لگتے ہیں جو آپ کو قریب لگتے ہیں اور جس میں آپ کے مارس مطابقت رکھتا ہوں یہ آپ نے کٹ آف مارس سے دیکھنا ہے اس کی لسٹ یہاں پر موجود ہے جتنے کالج آپ کو اہم لگتے ہیں اس پر آپ کلک کیجئے گا اور یہ ایرو کی دبا کر ہم نے دست کالجز سیلک کر لیے اور یہ ایرو کی دبانے کے بعد اب نیچے آئیں گے تو ہمارے منتخب کردہ کالج یہاں پر سامنے آگئے اب اس میں سے ہم صرف پانچ کالج سیلک کریں گے پانچ کالجز ہم نے سیلک کرنے ہیں تو پانچ ہم اس کو واپس کریں گے جو ہمیں اہم نہیں لگتے یا ہمارے نمبروں کے مطابقت نہیں رکھتے یا جہاں پر ہمارا مطلوبہ سبجیکشن اپری انجینئرنگ موجود نہیں ہے ان کالجز کا ہم ہٹا دیں گے اب فرس کریں یہ پانچ کالجز ہم ہٹا رہے ہیں یہ ہمیں نہیں ہے درکار یہ ہم نے ہٹا دیئے اب پانچ کالجز میں ہمارا داخلہ ہوگا انشاءاللہ یہ ہمارا فارم فلپ ہو گیا اور اس کو اب ہم چیکنگ کے بعد اچھی طرح سے چیکنگ کے بعد سبمٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو ہمارا فارم مکمل ہو جائے گا اگر اس میں پھر بھی کوئی غلطی رہ جاتی ہے تو ہم ایڈٹ کا آپشن استعمال کر سکتے ہیں اس فارم کا پرنٹ اپنے پاس ضرور رکھیے گا کیونکہ یہ داخلے کے وقت کام آئے گا اور کالج میں جمع کرنا اس کا لازمی ہے اس کے علاوہ دیگر شرائط بھی دیکھنا ضروری ہے ویب سائٹ پر موجود الیجیبیلٹی کرائٹیریا اور پالیسی بھی ایک نظر پڑھ لیجئے گا آپ کا میٹرک دوہزار انیس دوہزار بیس اور دوہزار اکیس سے قبل پاس کیا ہوا نہ ہو اور اس کے علاوہ درکار کاغذات کاغذات میں آپ کو میٹرک کی مارشیٹ میٹرک پرویجنل سرٹیفیکیٹ اور کریکٹر سرٹیفیکیٹ جو سکول جاری کرے گا اور آپ کا بے فارم یا شانہتی کارڈ والد کے شانہتی کارڈ کی کوپی اور ڈمیسائل سرٹیفیکیٹ لازمی درکار ہوگا گودشتہ سار اس میں ریایت دے دی گئی تھی مگر اس سال امکان نہیں ہے اگر ریایت دی گئی تو ٹھیک ورنہ آپ کو ڈمیسائل سرٹیفیکیٹ لازمی دینا ہوگا داخلے کے وقت مارکس ہیں وہ بھی ایک نظر دیکھ لیجے گا کہ کس کالج میں ہائی ایس داخلہ کتنے مارکس پر ہوا تھا اور سب سے کم مارکس پر داخلہ کتنے نمبرات پر دیا گیا تھا تاکہ آپ کو داخلے میں کسی کسی دشواری نہ ہو مزید معلومات کے لئے ہمیں کمنٹ میں رکھئے گا ہم آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے دیکھتے رہے سی نیوز اردو اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں